وی کے نیوز اتر پردیش اترہ کھنگ سچ کا فارفی ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کٹ لیا جائے گا انگلی اٹھاؤ گیا انگلی کٹ لی جائے گا اگر نگاہیں بھی اٹھینا تو نکال کر باہر پھیک دیں گے اگر معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہ چیز قانونی طور پر صحیح ہے تو پھر ہم ایسے قانون کے خلاف بھی جائیں گے اگلا جملائی ہے کہ اگر یہ شہرت کے لیے جس طرح کیا جا رہا ہے اگر معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہ چیز قانونی طور پر صحیح ہے تو پھر ہم ایسے قانون کے خلاف بھی جائیں گے اور اگر قانون کے خلاف ہے تو ایک بات توجہ سے سن لے چاہے وہ بوندی زلے کا پرشاہ سنو چاہے پورے دیش کی حکومت ہو توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لے کہ اگر میرے آقا کی شان میں گستاخی اس نے کی ہے جو کہ کی ہے اور اگر کوئی اور بھی کرے گا تو اس بات کو کان کھول کر سن لے اس پر ایکشن لے لے اگر ایکشن نہیں لیں گے تو مسلمان ریاکشن دے گا اور مسلمان جب ریاکشن دیتا ہے تو توجہ سے سنیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب جب جس قوم کے خلاف مسلمانوں نے ریاکشن دیا ہے ان کے لئے زمین رب زلجلال نے تنگ فرما دی وہ دوڑے دوڑے پھرتے رہے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوا تو اگر تم نے ایکشن نہیں لیا تو پھر ہم ریاکشن دیں گے اور یہ کوئی گزارش گزارش نہیں ہے کھلی چہتاؤنی ہے پوری دنیا کا مسلمان اٹھے گا ہندوستان کا مسلمان اٹھے گا بھوندی شہر کا مسلمان اٹھے گا اور اپنے آقا کی ناموس کے جو شان میں گستاخی کی ہے اس کا بدلہ ہم لینا جانتے ہیں تیسرا جملہ حضرات اگرامی قدر بات جب ناموس کی آتی ہے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے صحابہ نے اپنی جانیں قیبان کیے تو ہم بھی اگر موقع آئے گا تو سب کچھ برداشت کر لیں گے تم مجھے گالی تو برداشت دے تم میرے والدین کو گالی تو برداشت دے تم میرے خاندانوں کو برا کہو برداشت دے لیکن میرے نبی کی شان میں اگر ایک لفظ ہی بھی بولا تو یاد رکھ لو زبان کٹ لی جائے گی ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کٹ لیا جائے گی انگلی اٹھاؤ گے انگلی کٹ لی جائے گی اگر نگاہیں بھی اٹھینا تو نکال کر باہر پھیک دیں گے حضرات اگرامی قدر پھر اس کے بعد تم چاہو تو ہمیں جیل میں ڈالنا تم چاہو تو لاتھیے برسانا ہم برداشت کریں گے لیکن نبی کی شان میں گرستاخی برداشت نہ کریں گے کیونکہ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے جو مال مانگو گے تو مال دیں گے مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے ملی شکریہ